تو کافی ساری ٹاپ ہولیوڈ ایکشن موویز کے ایکشن سیکنسز کو اٹھا کر کاپی کرنے کے بعد فلم کو ریڈی کیا گیا اور دیکھا جائے تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے بس مزہ آنا چاہیے اور یودہ آپ کو انٹرٹین کرتی بھی ہے کیونکہ زیادہ تر بولیوڈ ایکشن موویز کے کمپیریسن میں وہ بہت بیٹر ہے اس فلم کے فرسٹ ہاف کی رائٹنگ اتنی کمال کی ہے کہ فلم میں سسپنس آن ٹاپ ہے آپ کو فل تھرل ایکسائٹمنٹ اور ایگرنیس رہے گی کیونکہ ایکشن موویز میں اگر آپ کو منیموم فرسٹ کی رائٹنگ بھی مل جاتی ہے تو وہ ایک میریکل ہی لگتا ہے تو فلم کے بارے میں بات آ دوں کہ صداد ملوترا یعنی ارون کٹیال کے فادر انڈین آرمی کے ایک سپیشل یونٹ کو کمانڈ کرتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے یودہ پٹک مشن کے دوران ان کے فادر کا ندھن ہو جاتا ہے وہ جاتے جاتے اپنے بیٹے کو انسپائر کر جاتے ہیں بھارتے سینہ میں شامل ہونے کے لیے حالانکہ ارون کو آرڈرز فالو کرنے میں ایشیوز ہوتے ہیں بٹ پھر بھی وہ اپنے مشنز کو سکسسول بناتا ہے پر ایک پلین ہائی جیک کے دوران اس کے انہی آرڈرز کو نہ فالو کرنے کی پرابلم کی وجہ سے مشن فیل ہو جاتا ہے اور ایک وی آئی پی کی لائف کمپرمائز ہو جاتی ہے اور انہی ریزنز کے چلتے اسے سسپینڈ کر دیا جاتا ہے اور یوتہ یونٹ کو بھی شٹ کر دیا جاتا ہے اور ارون ائر پلین میں کمانڈنگ آفیسر بن جاتے ہیں اور سیکیورٹی مینج کرتے ہیں اور پھر ایک بار ایک اور ہائی جیک ہوتا ہے اور وہی سیم پاکستانی ہائی جیکرز پلین کو ہائی جیک کرتے ہیں اور یہاں ارون کو موقع ملتا ہے اپنی مسٹیکس کو وائپ کرنے کا اپنے آپ کو ریڈیم کرنے کا لیکن پھر فلم میں اتنے زیادہ ٹویسٹ اینڈ ٹرنز ہیں کہ آپ لوگ دکھی ہو جاؤ گے کہ آخر فلم میں چل کیا رہا ہے پٹ اوبرال فلم آپ کو اس کے بڑے ایکشن سیکوینسز کی وجہ سے امپریس کرتی ہے پٹ ایک چیز جو یہاں اس فلم میں مسنگ ہے وہ یہ کہ فلم کے میکرز دکھا سکتے تھے کہ یوتہ کی ٹیم ایکچولی میں آپریشنز کیسے کیری آؤٹ کرتی ہے اس کے انسائٹس اگر دیکھنے کو ملتے تو وہ اور زیادہ کول لگتا جیسے ہولیوڈ کی بڑی فلمز میں بیکڈروپ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے حالانکہ جو فلم میں انٹرول بلوک ہے اس کے لیے اپریسیشن بنتا ہے کیونکہ جس طرح سے ہیرو کو فلم میں فریم کیا جاتا ہے یہ فلیک آڈیونس کو بہتی زیادہ گنفیوز کرے گا کہ اصلی ویلن ایکچولی میں ہے کون اور پھر بعد میں اس سسپینس کو کھلاسے ہوتے ہیں تب لیئر بائی لیئر سب کچھ ریویل ہوتا ہے تب مزا آتا ہے بٹ اینڈ کے آتے آتے سب کچھ ڈلڈل سا فیل ہونے لگتا ہے اور اس کے علاوہ دو چوتیا پہ ہیں ایک پاکستان اور دوسرا دشا پٹانی کا فلمز میں مارا جانا یہ تو فکس ہو چکا ہے آج کل کی بولی وڈ فلمز میں اب پرفومنسز کی بات کی جائے تو دشا کا کیریکٹر آنے اور مرنے کیلئے ہی بنا ہے لیکن راشی خنہ کی ایکٹنگ ٹاپ نوچ ہے کہ ٹریلر میں جیسا دیکھنے کو ملا تھا ویسا فلم کے اندر کچھ بھی نہیں دیکھا اوورال فلم ٹھیک ہے اس کی کامبیٹ سیکوینسز سے امیدیں تھیں کیونکہ ٹریلر میں وہ پریزنٹ کیا گیا تھا بٹ ویسا فلم میں نہیں ہے بٹ جس طرح کا انٹرٹینمنٹ فلم نے ان پروسپیکٹ سے دیا ہے اس کے لیے میکرز کی تعریف تو بنتی ہے بٹ بہت اچھا کہا جائے وہ بھی نہیں ہے اور بہت برا کہا جائے تو وہ بھی صحیح نہیں ہوگا بٹ آئی نو کہ آنے والے سامنے میں ہمیں بہت ہی کچھ بڑا اور امیزنگ بہت زبردست پولیورٹ سے دیکھنے کو ضرور ملے گا تو یار یہ تھا میرا اوپینین باقی آپ اپنے اوپینینز میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی